اسلام علیکم ناسٹرین پرائم کینیڈا ٹی وی کے نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں رکھسا شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز مونٹریال میں شدید توفان کے سبب ہزاروں افراد بجلی سے محروم شہر میں توفان کا سبب بننے والی بارش کی وارننگ جاری کی گئی تھی کنیڈا امریکہ کی سرحدی بندش میں 21 اگس تک توسیح کر دی گئی سروے کے مطابق بہر پانچ میں سے ایک کنیڈین کنیڈا اور امریکہ کی سرحد بند ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے کارنٹو میں دو ماہ کے دوران تیز رفتاری کی حد اوبور کرنے والے آٹھ ہزار ڈرائیورز پر جرمانے پروگرام کا مقصر روڈ سیفٹی کو پڑھانا ہے ان وارمنگ کینیڈا کی جانب سے جی ٹی اے کے لیے گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے جبکہ فلڈ وارننگ بھی جاری کی گئی ہے کنیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں کا سلسلہ چاری متاثرہ ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو چوراسی ہو گئی امریکی نیجی خلائی کمپنی کے پہلے خلائی جہاز کمیشن مکمل ہو گیا دو امریکی خلان ورد بین الاقوامی خلائی سٹیشن سے واپس زمین پر پہنچ گئے اسرائیلی وزیراعظم کی رہائشکہ کے بہار مظاہرہ مظاہرین نے وزیراعظم سے استفعے کا مطالبہ کر دیا دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد ایک کروڑ بیاسی لاکھ سے اوپر چلی گئی جبکہ چھے لاکھ بانوے ہزار سات سو چورانوے افراد چاند سے جا چکے ہیں مائیکروسوف کا ٹک ٹاک خریدنے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا امریکی صدر نے ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کی تھمکی دے دی کلیفورنیا کے جنگلات میں لگی خوفناک آگ کابو سے باہر آٹھ ہزار سے زائد رہائشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے مرک بھر میں عید کے تیسے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ چاری رہا شہریوں نے فریضہ کی ادائیگی میں بھر چڑھ کر حصہ لیا کورونا کیسی زنبات میں کامی کا رہجان چوبیس گھنٹے میں آٹھ ہلاکتیں تین سو تیس نئے کیسز سامنے آئے ایلو سی پر تائینات پاک فوج کے جوانوں کو خیراج تحسین وزیر خاجہ شاہ محمد قریشی وزیر دفاع پرویز خٹک اور معاون خصوصی موید یوسف لائن آف کنٹرول پر پہنچ گئے وزیر علیسن کا کراچی کے مختلف مقامات کا دورہ ڈی ایم سیز کے کارکردگی اور زلی انتظامیہ کے اقدامات کا جائزہ لیا این ڈی ایم اے نے بھی نالو کی صفائی کا آغاز کر دیا کراچی میں سات اور آٹھ اگس کو پہلے سے زیادہ بارشیں برس سکتی ہیں اربن فلرڈنگ کا خطرہ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا پنجاب میں لوگ ڈاؤن ختم مختلف شوہ کو کھولنے کی اجازت ہوگی نوٹیفکیشن چاری کر دیا گیا